بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینہ آتا ہے اور وہ ہر جگہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پورے ایمان کے ساتھ اور صاف دلی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی بادات کو قبول بھی کرے اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی روزے رکھیں نماز پڑھیں دعا کریں سب ہی لوگوں کو یاد رکھیں اپنی دعا میں نہ جانے کب کس کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری کرتے تو ناظرین پروگرام کا آغاز ہم نے کرنا ہے خبریں بھی شامل کرنی ہیں خاصی جو ہماری آج کل سیاسی صورتحال چل رہی ہے تبدیل 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 تبدیلی سے بات شروعی تھی اور کہاں جا کے آپ ختم ہونی ہے یہ تو آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے خیر سیاسی منظر نامے پہ بھی نظر ڈالیں گے کچھ شہر کی دیگر صورتحال بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آج میمان بھی ہمیں ہمارے روائن کریں گے آگاز آج کے شکا کر لیتے ہیں آج کے اچھی بات سے ناظرین اکرام دو باتیں یاد رکھیے اور زندگی میں ان کا احتمام کرنے کی کوشش کیجئے ایک تحجد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کا احتمام فرمایا اور رسول اللہ کی زندگی کے جتنی بھی قریب ہماری زندگی ہوگی اتنا ہی خدا کہ ہاں اس کا عجر زیادہ ہوگا اور دوسری بات تحیت الوضو ہے تحیت المسجد بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد دو رکعت آپ نفل ادا کرتے ہیں یہ دو عمل ایسے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند بھی تھے اور آپ ان کا خصوصی احتمام بھی فرمایا کرتے تھے جب بھی آپ کو مقاملے اور جب بھی آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ان دو عملوں کو ترجیح دیجئے اس لیے کہ یہ رسول اللہ نے کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو کام بہت پسند تھے آج کی اچھی بات آپ نے جانی آج کی خبریں کیا ہیں پہلی خبر وزارتیالہ کے لیے پرویز الائی اور حمزہ میں مقابلہ وزارتیالہ کا منظور کابینہ تحلیل مزدار ساتھ آئی جی اور پانچ چیف سیکرٹوی تبدیل کر کے بھی ناکام دہے کرپشن کے شکایات جبل ہوتے ہیں ادم اقتماد سے پہلے ہی اڑان شروع خاتونی ابل کی دوست فراہ کی دوبائی روان کی اور گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ سوزو کی گاڑیاں سولہ لاکھ تک نہیں خبریں آپ جان چکے ہیں کاریوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہے تو ہمیں کیا لینا دینا ہے بطلب یہ اب ہمارا ٹاپک رہی نہیں گیا خبریں آج کے ڈسکس کر لیتے ہیں اور خبریں جو ہیں خاصی سیاسی صورت حال گرمہ گرمی کی طرف جا رہی ہے سٹوڈیو میں مائرسہ تمہارے سینئر ریپورٹر علی رامے موجود ہیں اسلام علیکم کیا حال چاہ رہے ہیں اچھا انجوائے کر رہے ہیں یہ سیاسی سیٹویشن مجھے اکثر پتہ اب وہ ایک کریوسٹی سی رہتی ہے اب کیا ہونے والا ہے اب کیا ہونے والا ہے میں ڈیفرنٹ چینلز لگاتی ہوں تجزیے سنتی ہوں اور پریشان رہتی ہوں کہ اب کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جس طرف ہم چیزیں دکھائیں گے لوگ اسی طرح چاہیں گے ہم لوگوں نے عوامی ایشو تو بلکل ہی دبا دیئے اب کیونکہ سیاست ہے تو سیاست ہی چل رہی ہے کہ کون آرہ ہے کون جا رہا ہے جیسے آپ نے سٹارڈ میں کہا کہ تبدیلی دور میں اب نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ کون نیا آتا ہے کون پڑھانا جاتا ہے بیسے تبدیلی کی کہانی انہوں نے ہی شروع کی تھی اور پتہ نہیں تھا کہ کہاں پڑھا جائے بس اب نائی چھڑے ایسی باتیں تبدیلی کی ورنہ تبدیلی جائے وہ برا مان جاتی ہے جب برا مانتی ہے تو وہ ہمارے لئے بہت نقصان دے ہوتا ہے اب فرق نہیں پڑھا کسی کو برا ماننے سے فرق تو بلکل نہیں پڑھتا ان کی عوامی ایشیوز کے اوپر ہم نے اتنا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا لیکن جو تک نہیں دیں کہ ان کے پاس تو مسئلہ صرف ان کا یہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ میڈیا جو ہے یہ صرف ان کے خلاف ہے ان کے خلاف وہ تنقید کرتا ہے لیکن جو ایک حقیقت والی بات بھی ہوتی تھی وہ حقیقت بات جو بھی ماننے سے انکار کرتے تھے حقیقت یہ بھول گئے کہ میڈیا ہی ان کو بنانے والا ان کو دکھانے والا اور ان کو یہاں لے کر آنے والا تھا پہلی خبر ہم اناؤنس کر دیتے ہیں وزارت اللہ کے لئے پرویجل آئی حمزہ میں مقابلہ بزدار کا استیفہ منظور کابینہ تحلیل معصوم سے ہمارے وزیرہ آلہ تھے خیر آپ مقابلہ سکتے ہیں کیا کہا معصوم نہیں تھے یہ بات ذہن میں رکھیں اس سے پہلے اوپر والی بھی خبر پڑھ لیں مجھے آپ کی خبر یاد آجاتی ہے ان کے اپنے شاہر تونسہ شریف میں جو نوازشات کی گئی ہیں اب بھی تو بہت ساری ریپورٹس نکلنا شروع ہو چکی ہیں کہ من پسند لوگوں کو ٹھیکے دیکھیں انہوں نے کیا 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 ہے کام چلیں اب پہلی خبر پر آ جاتے ہیں کہ وزارت قائد عوان کے لئے اب چناہو ہونا ہے پنجاب اسمبلی میں تو کل تو ہم نے چانک دیکھا کہ گورنر پنجاب چوری سربل صاحب نے بقاعدہ فوری طور پر ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ استیفہ منظور ہونے کے بعد کہ آج کے دن جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا جائے پنجاب اسمبلی کا تو اجلاس کال ہو گیا اب خبر ہم نے بھی دیکھی کہ کل ووٹنگ کا دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے قائد عوان علی اس کا طریقے کار کیا ہے ذرا آسان پہم طریقے سے ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں کہ اب ہوگا کیا آگے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قائد عوان میں منتخب ہونے کے لیے کتنے ووٹ درکار ہوتے ہیں تو ہمارا جو قائد عوان پنجاب اسمبلی کا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو 371 یعنی کہ 371 کا یہ عوان ہے اب اس میں 186 ووٹ درکار ہوتے ہیں کسی کو وزیرالہ پنجاب منتخب کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب اگر پارٹی پوزیشن کی بات کر لی جائے تو پہلے جو وزیرالہ پنجاب صدا عثمان بزدار منتخب ہوئے تھے تو ان کو ون نائنٹی سے باب ووٹ جو ہیں وہ لے کر وہ کامیاب ہوئے اب پارٹی پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس 183 ووٹ جو ہیں وہ اس وقت ان کے پاس ہیں اب اس میں 7 کافلی کے بھی 10 ووٹ ہیں تو یہ ٹوٹل ملا کے ان کی تعداد جو ہے وہ ون نائنٹی سے باب ہو جاتی ہے اب دوسری طرح اگر اپوزیشن کی بات کی جائے متحدہ اپوزیشن جو ہے اس میں پاکستان مسلم لگ نون کے پاس 165 ہے اور پیپس پارٹی کے پاس ساتھ ہیں اور اس میں ایک رائحک پارٹی کا جو عرقین اسمبلی ہے ایک رکن قومی صوبائی اسمبلی ہے اور اس میں تین ازاد جن میں ایک کی جو خبر آج ہم نے لگائی ہے کہ جگنو محسن وہ نون لگ میں شامل ہو چکی ہیں اور اس میں ایک چوری نصار صاحب لیکن انہیں ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس پارٹی کو کس عددار کو ووٹ جو ہیں وہ دیں گے وزیرالہ پنجاب منتخب کرنے کے لیے اب اس میں اگر پی ٹی اے کی بات کر لی جائے تو پی ٹی اے میں تین گروپ اب بن چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترینگ گروپ سامنے آیا علیم خان کا گروپ اور چھینہ گروپ سامنے آیا اب علیم خان جو گروپ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پچی سے زائد ارکان ہے اور جو دوسرا جہانگیر ترینگ گروپ ہے ان کے پاس بھی وہ ان کا دعویٰ ہے کہ تیس سے زائد ان کے پاس ارکان اپنے ہیں اور چھینہ گروپ فرشینے ہیں وہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے حمایت کا اعلان بھی کیا ہے رضی اللہ پنجاب کا جو پرویز رائی صاحب کو ووٹ دینے کا اب اگر وہ ادھر جاتے ہیں تو پھر دو گروپ ہمارے پاس امپورٹنٹ ہیں اس میں علیم خان گروپ اور جہانگیرتنی گروپ ان دو گروپ کا کسی ایک کی طرف جانا وہ اس امیدوار کو کامیاب بنا سکتا ہے کیونکہ اپوزیشن کے پاس اب یہاں پر ہم یہ بھی پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ پلڑا کس کا بھاری ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سیاسی صورتحال ہر بدلتے دن کے ساتھ ایک سرپرائز بھی دے رہی ہے تو میرے خیال سے یہ پرڈکٹ کرنا بھی خاصا مشکل ہے بہت مشکل ہے ہم اب مشروط ہو چکے ہیں کہ ہمارا اب جو وزیر اللہ ہوگا وہ یا تو جہانگیترین گروپ ڈیسائیڈ کرے گا یا علیم خان گروپ ڈیسائیڈ کرے گا ان دونوں گروپوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیونکہ ان کے پاس جو منحرف اور اقین ہے جو کہ اپنی پارٹی سے نراز اب حمزہ شریف صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ 188 ارکان کی حمایت سے حاصل ہے ان کے پاس اگر وہ فیگر یہ دے رہے ہیں ان کے پاس یقین ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جہانگیترین گروپ سے لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہوں یا علیم خان گروپ کے ساتھ ان سے کچھ لوگ مل گئے ہوں تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا نمبر ہے آدھر وائز دیکھا جائے تو ان کی اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح سٹرانگ نہیں ہے اگر صرف متحدہ اپوزیشن کی بات کی جائے تو ان کی اپوزیشن وہ سٹرانگ نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی پی ٹی آئی کے نراز ارکین سے کوئی دو یا تین ووٹ اٹھا لیتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپوزیشن مضبوط ہو سکتی ہے لیکن 186 ووٹ چاہیے مقابلہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جم کے مقابلہ ہوگا اور وہ جم کے ہوگا کیونکہ پنجاب کا مقابلہ ہے اس میں متحدہ اپوزیشن نے پہلے سی بہت زیادہ اپنی میند کر رکھی ہے کیونکہ کوشش یہ کی جاری تھے کہ جلد آ جلد وہاں پہ اگر وفاق میں طریقہ ادم اعتماد کی ووٹنگ ہوتی ہے تو پنجاب ہی فوریٹوپ ایلیکشن جو ہے وہ ہو جائے وہ منتخب کر دی جائے قائد عوان اور یہ فوریٹوپ پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ جناب پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آج طلب کر لیا گیا اور اب سیکرٹی اسمبلی جو وہ کہہ چکے کہ کل بقاعدہ ووٹنگ جو ہے وہ ہوگی تو بہت جلد رسیہیں لیا گیا اور اس کے پیچھے مقصد بھی یہ تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ شاید ناکام ہو جائے اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہ ملے ان کے پاس وقت نہ ہو کہ وہ لوگوں کی حمایت حاصل کر سکے لیکن یہ بھی جو حکومتی جماعت ہے ان کے لیے ایک بھول ہے کیونکہ حمزہ شباز اور میاں شباز شریف اور جو لندن میں میاں نواز شریف بیٹھے ہوئے تو وہ بھی کافی متحرک ہیں لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ون سائیڈ شو ہے اس میں پرویز راج صاحب جی سکتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے دوسری جو جماعت دوسرا امیدوارہ وہ بھی اپنی کامیابی کے لیے دن رات انہوں نے ایک کی ہے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں حمزہ شباز خود مکلیو گروپ میں جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے اور سبائی وزراء صاحب جو سابق سبائی وزراء ہے تحریک ان صاحب کے ان سے بھی ملاقات ان کی جاری ہے خیر کیونکہ کل ٹویٹر پر میں نے دیکھا اساق ڈار صاحب نے بقاعدہ یہ دعویٰ کیا کہ جہانگیترین گروپ جو ہے وہ ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ابھی حتمی کوئی فیصلہ تو میرے سامنے تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اعلان کیا ہو کہ جناب ہم یہ سپورٹ کریں اور اگر ایسا ہو جاتا ہے یہ بہت بہت بڑی پیشتہ ہے جہانگیترین گروپ اگر ایک گروپ بھی کہہ دینا کہ جناب ہم حمزہ شباز کو وزیر اللہ پنجاب بنانے کے لیے ہم رضا مند ہیں ہم ان کو ووٹ دیں گے وہ اگر کہہ دیتے ہیں تو پھر جو دوسرا امیدوار احکومتی امیدوار ان کے لیے مشکل ہوگا یہ میدان لگے گا اور اچھا خاصا میدان لگے گا لیکن اس میں بھی جب آپ مشروع کسی کو ووٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے بھی اپنے مفادات ہوتے ہیں مفادات کیا ہوگے یہ تو اگلے الیکشن میں آپ کو پتا چلے گا کہ کون کس کس کے ٹکٹے لے رہے ہیں کیونکہ پی جائی کے لوگ نراز بہت ہیں اور یہی نراز لوگ تھے جو تین گروپ بنے اور تین گروپ بنا کے پچاس سے زائد لوگوں انہوں نے اپنے گروپ میں شامل کر لیا تو حکومتی جماعت کو اگر دیکھا جائے تو عوان میں کمزور تو انہوں نے کیا لیکن عثمان بزدار نے بھی ملاقاتیں کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس مکمل ووٹ ہے ان کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہے لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے دعویٰ کو جتنے مرضی کرتے جائے اب جب یہ سب کچھ ہوگا میدان سجے گا تب ہی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی ابھی کچھ کہنا جو ہوتا ہے وہ قبل از وقت ہو جائے گا علی اکبر اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر سے ہمیں ڈھوائن کریں گے بتائیں گے جو ابھی صورتحال ہے وہ کیا ہے گیارہ بجے اجلاس کہا جا رہا تھا جی ہونے جائے گا تو ایجنڈا کیا ہوگا اور اس کے لیے تیاری کیا ہے ہم علی سے جانیں گے رابطہ کرنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں البتہ علی آج ہی ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے آج ابھی میں نے سیکٹری ساملی کی جو خبر ایک آئی چلتی کیونہوں نے کہا کہ آج جلاس کا اجنڈا جاری ہوگا تو اس میں قائد اے امان کے متخب کرنے کے حوالے سے بھی قائد اے اجنڈا جو اپروو ہوگا اور کل ووٹنگ ہوگی کل ووٹ کیا جائے گا اور اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون قائد اے امان ہوگا پنجاب کا وزیرالہ پنجاب پنجاب جو ہے وہ کون ہوگا پہلے تو کیونکہ اسمان بزدار تھے اب وہ چند دن کے لئے ابھی ان کو کام کرنے کی اجازت ہے جب تک نیا وزیرالہ پنجاب جو ہے وہ نہیں آ جاتا تو بات یہ کہ ٹف ٹائم تو ہے متحدہ اپوزیشنگ کی طرف سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا گیا اچھا آپ ایکٹیو رے خاصے بیٹ بھی کرتے رہے ہیں مجھے بتائے اوورال کار کر دے گی اسمان بزدار کی کیسی تھی ایز اس سی ایم دیکھیں پہلے تو بات کرتے ہیں کہ صوبے کو انتظامی طور پر آپ نے بہتر کرنا آتا ہے اور ماف کی جائے گا تین سال میں پنجاب کو تباہ کر دیا اس آدمی نے سوتیلی ماہ جیسا سلوک کیا بدلے لیے گئے متحدہ ایک مہازین کا جنوبی پنجاب تھا اور انہوں نے پتا نہیں سینٹر پنجاب سے کس بات کی کیڑ جو ہے وہ نکالی انتظامی طور پر تمام اداریں تباہ کر دیئے گئے بلکل ایسے ہی ہو انا چیف سیکٹری پنجاب جو موجودہ چیف سیکٹری پنجاب ہیں جب ان کی تیناتی ہوئی چیف سیکٹری کی بطورے چیف سیکٹری پنجاب تو انہوں نے اپنی ایک رپورٹ وزیراعظم پاکستان کو پیش کی اور اس میں پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ پنجاب کرپٹ ترین ہو چکا ہے پنجاب میں افسران کرپٹ ترین ہو چکے کس ڈپارٹمنٹ میں کرپٹشن نہیں ہو رہی کوئی ٹھیکتہ جا کے اپنی انلسمنٹ کرواتا ہے تو اس کو وہ پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے لیے وہ جس میرٹ کے راگ علاپے گئے تو اس کی تو دھجیاں ایسے اڑائی گئی ہیں انتظامی معاملات تباہ کرنی ہے اس شخص نے اس نے وہ توجہ دی نہیں بس یہ کہ جنوبی پنجاب کو فنڈ دے دی ہے سنہری حروف میں یہ سب کچھ لکھا جائے گا علی اکبر ہمیں جوائن کر چکے ہیں علی کے طرف چلتے ہیں علی گیارہ بجے جلاس طلب کیا گیا ہے بتائیے گا ابھی اپ ڈیٹس کیا ہیں کیا صورتحال ہیں ایجنڈا کیا سیٹ کیا گیا آج کے جلاس کا جب ایک کل آج کا جلاس کا جنڈا ہوگا اس میں سمپل یہ ہوگا کہ گیارہ بجے جو ہے وہ ڈیپٹی سپیکر جن کو پاورس دے دی گئی ہیں ڈیپٹی سپیکر کو دے دی گئی ہیں اور ڈیپٹی سپیکر جو ہے وہ اب ایکٹنگ سپیکر کے طور پر جو ہے آج پنجاب سمبلی کے اجلاس کی جو صدارت ہے وہ کریں گے گیارہ بجے کا ٹائم دیا گیا مسلم نون کے عرقین سبائی سمبلی جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں جبکہ حکومتی عرقین سمبلی بھی یہاں پر ان کی آمد کا سکسلہ جاری ہے اب سے کچھ دیر کے بعد جیسے ہی سپیکر پنجاب سمبلی ہے وہ الیکشن شیڈیول جاری کر دیا جائے گا الیکشن شیڈیول کے مطابق آج جو ہے آہ نومینیشنز ہوں گی نومینیشنز لینے کے بعد اس پہ اترازات لیے جائیں گے جیسے ہی اتراز مکمل ہو جائیں گے سکروٹنی کی جائے گی اور حکمی فیریس لگا دی جائے گی بتایا جی جا رہا ہے کہ چودری پرویز لے جو کہ نامزد وزیراعال ہیں ان کے نومینیشن پیپرز جائیں وہ ریڈی کر لیے گئے اور جیسے یہ ٹائم شروع ہوگا نومینیشن جمع کرانے کا ان کے پیپرز جمع کروا دیے جائیں گے کل جو ہے وہ بقیدہ طور پر انتخاب ہوگا ون ایٹی سکس ووٹ جو ہیں جو بھی لے گا وہ اپوزیشن کا امیدوار ہو یا چودری پرویز لے ہوں ون ایٹی سکس ووٹ جو ہیں وہ لینے پڑیں گے اچھا علی علی بتائیے گا مقابلہ کتنا سکتا ہے دعوے تو ہر طرف سے کیے جا رہے ہیں تو یہ ایک سو چھاسی ووٹ لینا کتنا مشکل ہے حمزہ صاحب بھی دعوے کر رہے ہیں تو پلڑا کس کا بھاری نظر آ رہا ہے کچھ پرڈکٹ کیا جا سکتا ہے یا بھی کچھ کہنا قبل ہے اس وقت ہے دیکھیں مقابلہ بہت سکتا ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئے کے اندر اپنے بہت سے گروپ ہے ترین گروپ ہے علیم خان گروپ ہے اس کے علاوہ چھینہ گروپ ہے اور ان تین گروپوں کے علاوہ اس کے علاوہ بھی کافی ایسے گروپ ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پاکٹس بنی ہوئے ہیں کچھ چار لوگ گروپ ہے پھر پانس کا کچھ ایک ہے جو کہ اپنی حکومت سے نلا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ چودری پریج لائی کو جو ہے وول کاسٹ نہیں کریں گے تو بتایا یہ جا رہا ہے اور مسلم لی کاف جو کہ تحادی جماتا ان کو بھی چیز کا خطر ہے کہ جو پی ٹی اے کے اندر گروپنگ ہے اس سے جو ہے وہ مسلم لی کاف کو انقصان ہو سکتا لیکن اگر دیکھا جائے تو چھینہ گروپ نے کل جو ہے وہ بقیدہ طور پر چودری پریج لائی کی حمایت کا اعلان کی ہے سولہ کے قریب جو ہے ان کے پاس ووٹ ہے اسی طرح اگر علیم خان کی بات کریں تو علیم خان کے پاس تین جو ہے وہ انہوں نے ابھی تک جو ووٹ اپنے شوق کی ہیں تین ووٹ ہیں وہ ووٹ جو ہیں وہ مسلم لی کنون کو پڑھ رہے ہیں اسی طرح جگنو مسلم جو کہ ازاد گھوکن سبائی سمبلی تھی انہوں نے مسلم لی کنون میں شامل ہو گئی ہیں رائے حق پارٹی کا ایک ووٹ ہے ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج ان کی سپریم کانسل کا اجلاس ہے اس کے بعد ہی وہ بھی حد میں فیصلہ کریں گے اسی طرح ازاد گھوکن سمبلی ہیں احمد علی اولک ان کی جانب سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر مسلم لی کنون یہ دعویٰ کر گیا کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ مسلم لی کنون کو پڑھے گا دیکھنا اس میں یہ ہے کہ ترین گروپ جو ہے اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کراسٹرین کی جا رہی ہیں یا مختلف جو ہے اطلاعات میرے ہیں ابھی تک انہوں نے کوئی اوفیشلی سٹیٹمنٹ نہیں دی لیکن اب سے کچھ در پہلے ساگڑار کی جانب سے بقیدہ طور پر یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ جو ترین گروپ ہے جن کے تقریباً کوئی دس سے پندرہ ووٹ ہیں وہ ووٹ جو ہیں وہ مسلم لی کنون کو پڑھنے جا رہے ہیں چلیں اب دیکھیں کس کا دعویٰ کس حد تک سچ ثابت ہوتا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا اب میرے خیال سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں علی اور مقابلہ سخت ہے مقابلہ بہت سخت ہے وقت بھی کم ہے تیاری بھی ہے کیونکہ تیاری کا اتنا وقت نہیں رہا گیا مذاکرات جو پہلے چل چکے ہیں مذاکرات کو دیکھا جائے تو پھر پی ٹی آئی والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی سٹرونگ ہیں اور نونلگ والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی سٹرونگ ہیں کیونکہ ہر پارٹی کی طرف سے محنت ضرور کی گئے اور جو پہلے محنت کی گئی اسی کا نتیجہ آپ نکلے گا اب معاملہ صرف تین گروپ کے اوپر ہے ان میں سے ایک گروپ چلا گیا پی ٹی کے پاس نامزر وزیرالہ کے پاس جو کہ حومت کا ہے اور دوسری طرف جب یہ دو گروپ دعویٰ کر دیں گے کہ جناب وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں پھر پلڑا کس کا بھاری ہے پتہ چل رہے گا انتظار کرنا ہے ہم نے بھی کل تک آپ نے بھی اور علی اکبر ہمارے ساتھ ہے علی آپ نظر رکھیں اور ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہیں ہم اپنے ناظرین تک اپ ڈیٹ پہنچاتے رہیں گے فیلحال بریک چوائن کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ہوا کیا جی کرپشن کی شکایات دبل ہو گئی ہیں دعویٰ تو یہ کیا گیا تھا کرپشن کا خاتمہ ہوگا میریٹ پر سب کچھ ہوگا اور دوسروں کی کرپشن دکھانے والے بتانے والے آج خود تو ہے وہ شکایات تو نہیں ہوئے مطلب خود اس کہہرے میں آگئے ہیں بزدار صاحب ساتھ آئی جیو ارپان سیف سیکرٹری تفدیل کر کے بھی ناکام رہے کیوں ناکامی ہوئی کیونکہ عثمان بزدار پنجاب میں تائینات ہوئے تھے ناکامی ہوئے تھے اگر اسمان بزدار کے جگہ کوئی اور تائینات ہوتا تو شاید اتنے آئی جی اور چیف سیکرٹری سی سی پی اور تبدیل نہ کرنے پڑھے اب تعداد سے اندازہ لگا لے کہ سات آئی جی پانچ چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے ہیں اور پونے چار سال آپ نے حکومت کی ہے پونے چار سال میں اتنے آفیسر آپ نے تبدیل کر دیئے اور پتہ ہے آپ کو سوشل میڈیا پر مین شلتے تھے نا کہ یار اگر یہ افسران کام نہیں کرتے تو صوبے کا جو چیف ایز ایکٹیو ہے اس کو ہی تبدیل کر کے دیکھ لو وہ ہی اگر تبدیل ہو جائے تو آپ کے شاید افسران کام کرنا شروع کر دیں ہوگی لوگوں کی فائش جب آپ کے من پسند کام نہیں ہوتے جب آپ کی منشاہ کے مطابق کام نہ ہو تو پھر آپ افسران کا گھرہ گھوٹے ہمیشہ یہ تبدیلی پر میرا سوال ایک ہوتا تھا کہ کیوں یہ تبدیلی کی جاری ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا کارکردگی دیکھی جاری ہے حالات تو ویسے کہ ویسے ہیں نیا بھی کوئی آ جاتا ہے آپ کی کرائم کی صورتحال بھی ہوئی ہے آپ کے انتظامی معاملات بھی ہوئی ہیں پوچھنے والا کوئیسی سے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ ماہ تحد سے کوئی پوچھے تو جی ارفان بھی یہ کہتے تھے سائی صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ جو افسر بیٹھ جاتا اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس نے چلے جانا ہے اگلے دی نہیں تو وہ بھی بیچارے بیٹھ کے صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں جب کسی افسر کو تائنات کرتے ہیں اگر میں کسی ایک بیٹ میں کام کرتا ہوں مجھے ایک سال بعد ہی چینج کر دیا تو میں پرفارمنس اپنی کیسے دوں گا مجھے اس جگہ پر رہنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے اور کچھ گلتیاں ہوتی ہیں تو گلتیوں کا بلکل انسان رکافتے دور کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ آپ فوری طور پر افسر کو اس کا تبادلہ کر دیں ابھی ایشہ جو ایک ٹک ٹاکر تھی اس کا معاملہ کیس ہوا فوری طور پر افسران جو اپنے پولیس کا اپریشن ونگ پولیس کا وہ اڑا کے رکھ دیا اور اس کے بعد کیس کیا نکلا کہانی کان سے شروع ہی تھی کہانی کان سے شروع ہی تھی جس میں آپ کو کرپشن نظر آرہی ہو کہ یہ افیسر جو ہے وہ کرپٹ ہے کام نہیں کر رہا تو پھر آپ اس کو اٹھائیں جب آپ ایسے افیسر کو اٹھائیں گے آئی جی کو اٹھائیں گے آپ اس کو ساب وجہ بتا دیں کہ بھئی یہ وجہ ہے اس وجہ سے اس بندے کو ام نے اٹھائیا ہے چیف سیکرٹری کو اٹھائیا ہے یہ سی سی پیو کا تبدیل کی ہے سادہ ریزن بھی بتا دیں گے تاکہ عمام کو پتا چلے کہ آپ کا کون سا کام اس نے نہیں کیا تو بن پسند کی بنیاد پر چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک آئی جی پنجاب جس کی وزیاد پاکستانی مران خان صاحب بقاعدہ تعریف کرتے تھے کہ جناب انہوں نے بڑا قبضہ جو ہے وہ میرا ریلیو کرو ہے لیکن اس کے بعد دیکھا گیا وہ بھی آئی جی اٹھائیں گیا ان کو بھی اٹھائیں گیا ان کو بھی اٹھائیں گیا تو اس طرح افسران جو ہیں جو پھوٹ جو ہے وہ پیدا کی کہ انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا اچھا یہ ہم بزدار صاحب کے بڑے بڑے کارنامیں جن کو جو ہے ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا یہ تبدیلیاں تو کی انہوں نے پھر شہر تونسا میں ٹھیکے داروں پر نواز اشارت بے کی قومی خزانے کو نقصان بھی پہنچایا گیا مطلب کون اب اس پہ پوچھے گا ابھی کون اس کا ذمہ دار ہے لوگوں کی جی وہ آپ پوچھیں گے آپ بے فکر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا نا کہ مریم نواز میں آغاز ہو چکے لوگوں کے نام جو ہے وہ لیے اور وہ فلائے کرنا شروع ہو گئے ہیں تو اسمان بزدار یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جو انہوں نے یہاں پہ گند مارا ہے ان کو اگر کوئی پوچھے گا نہیں ان کو ضرور پوچھا جائے گا نیب میں لیٹر آنا شروع ہو چکے ہیں اور مختلف انکوائری رپورٹس جو صرف ان کے اپنے آبائی شہر کے اندر بنیا ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو چکے ہیں میں تو پریشان تھی جب آپ نے خبر دی کہ ٹرکوں پر جو ریکارڈ غائب کیا گیا ہے اس میں کچھ ان کا اپنے ذاتی سمان بھی تھا اور جو ڈسک جو ہے وہ نکال کے لے گئے اس کے بعد انسار آباسی صاحب نے بقیادہ یہ سٹوری جو ہے وہ دو دن پہلے اپنی پبلیش کی اور انہوں نے ہمائی سٹوری کو انڈورس کیا کہ جناب واقعی ہی جو جو گرانٹ اسواب دیدی فنڈ ہے وہ آپ نے بہت زیادہ فنڈ جنوبی پنجاب دیا اپنے جو من پسند لوگ ہیں ان کو آپ نے یہ فنڈ دیا اور فنڈ دے کے جو مالی بزاپتی ہیں سامنے آئیں گی نا آپ کو پتا چل جائے گا کہ صرف ایک شہر تونسا شریف میں کتنی مالی بزاپتی ہیں ہوئی ہیں اور اس کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ تین کروڑ پر کا آپ نے کسی کو پروجیکٹ دیا اور رپورٹ میں لکھا گیا ہے جو لوکل فنڈ آرڈ رپورٹس میں کہا گیا کہ یہ صرف اکاموڈیٹ کیا گیا اس ٹھیکے دار کو تین لوگ ہے تونسا شریف کے بلو آئیڈ کے نام سے انہوں نے کمپنی بنای ہوئی ہے اور اس کمپنی سے ان کو جو کام دیا گیا بغیر پلیننگ کے کام دیا گیا کسی نے اپرویول نہیں دی کہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے کہ اس کی اپرویول ہونی چاہیے وہ اپرویول بھی نہیں تھی اس کے اوپر کوئی ایڈویٹیزمین نہیں کی کوئی کوٹیشن نہیں مانگی گئی پھر آپ نے کس میرٹ کی بنیاد پر ان کو تھےکا دے دیا اور جب تھےکا دیا تو اس میں جی ایسٹی کے ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ اپنے ڈیڈکشن نہیں کی علی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کے ریکارڈ بنیں گے میں کہتا ہوں کرپشن انتہائی کرپشن کرپٹ کر دیا ہے ہم کہتے تھے کہ شباز شریف کے دور میں کرپشن ہوئی ہے بھائی کچھ کرپشن نہیں ہوئی اس کے دور میں کرپشن ہوئی ہے ہار افیسر جو ہے وہ کرپٹ ہو کے بیٹھا ہوئے انٹی کرپشن میں فائلوں کے ریڈ جائیں وہ بڑھ چکے ہیں کوئی بھی اگر اپنی فائل جو واپس لینا چاہتا ہے تو اب افیسر بتاتے ہیں کہ جناب ان کے ریڈ بڑھ گئے اب انلسٹمنٹ کروانے کے لیے ریڈ بڑھ گئے کوئی اگر ٹھیکے دار جاتا ہے جناب میرے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بڑھ کروا دیں انلسٹمنٹ کر دیں میری تو اسے پیسے لیے جاتے ہیں کس طرح کا نظام آپ لے کر آئے تھے آپ نے جتنے مرضی ریکارڈ غائب کرنے کی کوششیں کر دیں میں نے اوزن بھی کہا تھا کہ جی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اب بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے اب آپ جتنا مرضی ریکارڈ کریں جتنے مرضی بچ نکلنے کے راستے ڈھونڈیں اب میرے خیال سے جیسے جیسے وقت آگیا آئے گا پنڈورا باکس نہیں آ تو مجھے لگتا پوری کے پورے باکسز کھلیں گے اور پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اصل میں عوام کے ساتھ میریٹ کے نام پر کیا کیا گیا ہے ہم نے فیلحال ایک بریک لینی ہے باپس آئیں گے تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ لوگوں کی اڑان کیسے شروع ہو گئی خاتونی ابل کی دوست کیوں دوبائی بھاگ گئیں سٹوری اصل کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ دیئے گا بھاگ نکلنے کا وقت آ گیا ہے اڑان بھرنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ کہتے نا کہ جی بس اپنی اپنی سب کو پڑ گئی ہے علی باقی یہ وقت آ گیا آپ کو یاد ہوگا مریو نواز اب جلسے ریلیا نے کے نکلتی دیا تو اس نے بقاعدہ کہا تھا کہ یہ جو بنی گالا میں خاتون ابل کی دوست ہیں فرا جمیل گجر جن کے ہس مند کا نام ہے جمیل گجر اہسن جمیل گجر تو انہوں نے ریلیوں میں نام لینا شروع کر دی خیر ہمیں تو پہلے پتا تھا کہ پنجاب میں ان لوگوں نے کیا کام کی ہیں جو ان کے قریبی حلقے وہ لوگ جانتے ہیں لیکن عوام میں کچھ لوگ نہیں جانتے تھے جس کو اب مریم نواز شریف نے بقاعدہ بتا دیا اور ان کی کانوں میں بتا دیا کہ فرا کون ہے اہسن جمیل گجر کون ہے اب اسی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر الزامات یہ تھے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے نام پر ان لوگوں نے بہت پیسہ جو ہے وہ لیا ڈیویلمنٹ کے نام پر ان لوگوں نے پیسہ لیا ان پر الزامات ہیں یہ اور اب اپوزیشن بھی یہ الزامات لگا رہی ہے اور اپوزیشن کو ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ریکارڈ آئے ہوں گے ایسے تو نہیں ہے کہ مریم نواز شریف نے ریلیوں میں ان کا نام لیا ہر جلسے میں جا کے فرا کا نام بقاعدہ انہوں نے لیا تو اڑان تو پھر بھریں گے جب چڑیا کو پکڑنا ہوگا تو چڑیا پر تو مارے گی اچھا وفاداریاں نبھانے والوں کو بھی اب بچنا ہے وفاداریاں نبھانے والے بچیں کے نہیں ہے میں یہ بات بتا رہا ہوں اب انہوں نے بہت وفاداریاں نبھائی ہیں تو اب ان کو پتا چلے گا ان کے انہوں نے فائدے بھرپور اٹھائیں بھرپور فائدے بہت زیادہ فائدے یہ ایک جم ہے اس کے اندر پتا نہیں کیا کیا ڈیلے ان کی ہوتی رہی ہیں سب کو پتا ہے جو دو فیسر ہیں وہ تو جانتے ہیں ان کو لیکن عوان کو نہیں پتا تھا عوان کو مریم نوازشنی نے بتا دیا ہے یہ فرہ ہے یہ حسن جمیل گجر ہے ان کے کیا کردار ہے اور ان کو ہم پکڑیں گے پکڑنے کا نام لیا تو وہ فلائی کر گئے اب خاتون اول کی دوست جو ہے وہ فرہ جمیل وہ بھی اب بھاگی ہیں تو شہہ پورا میں جو جو ہوتا رہا ہے وہ سب کو پتا ہے لیکن اب کیونکہ سرکاری دستاویزات میں جب چیزیں سامنے باہر آئیں گی نکنے گی کہ کس نے ٹرانسفر پوزنگ کے نام پر کتنے کتنے پیسے دیئے اور یہ پیسے بنی گلہ کیسے جاتے تھے تو وہ ساری چیزیں باہر آئیں گے جو سوشل میڈیا پر مختلف حوالے سے فرہ صاحبہ جو ہیں ہر زبان زدہ عام رہی ہیں میرے خیال سے حقیقت ہے ان سب نے اب وہ پتا چل بھی جائے گی تمام چیزیں آپ کو آرام کرتے ہیں حقیقت نہ ہوتی بھاگے کیوں اگر مریع نواز جلسوں میں نام لے رہی ہے تو آکے بھئی ان کے خلاف دالک میں جاتے ہیں اور قربت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے خبر میں خاص طور پر یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ مبینہ ناراضگی کے دنوں میں بھی خاتون اول فرہ کے ہاں مقیم رہی تو یعنی اتنی کلوز ان کی فرنگ تھی بہت کلوز جب بھی دورہ کرتی تھی لاہور کا جہاں بھی دورہ کرتی تھی تو فراج ان کے ساتھ ہوتی تھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ جب بھی لاہور کے اندر کچھ ڈیسیز لگے ہیں ان کے الزامات یہی آتے تھے کہ جناب یہ بنی گالا سے جو ہے وہ طرف کا پتہ جو ہے وہ نکلا ہے اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوئا ہے کہ کون وہاں پہ لگے گا الزامات بہت ہیں تو الزامات کی بنیاد پر ہی جب آپ بھاگ جاتے ہیں تو اب اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ آپ کے اندر چور ضرور ہے اگر چور نہ ہوتا تو اب بھاگتے نہیں اب بھاگیں آپ کے اندر چور ہے اور اگر آپ کے اندر چور نہ ہوتا تو مریم نواز نے جب آپ کے اوپر الزام لگایا اب اس کا جواب دیتی اب اس کا رد عمل دیتے ہیں اچھا انہوں نے چون چون کے ان بندوں کو بھی پکڑا جو شباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ رہے انہوں نے پرخچے اب یہ مقافاتی عمل ہے زبان استعمال کرنے میں پرخچے گھار دیں ان لوگوں کے پاس بہت چیزیں آ چکی ہیں ہر چیز کیونکہ نونلی کے یہاں پر اوفیسر مجھود ہیں انہوں نے دیکھی ہر چیز وہ تو اپنا فیوچر بچانے کے لیے ان کے حوالے سب کچھ کر دیں گے بلکل ہے کہ ان لوگوں نے یہ جے گل کھلایا پنجاب کے اندر پھر جب شباز شریف کو پتا چلے گا یا حمزہ شباز کو پتا چلے گا جنہوں نے جیلے کاٹی ہیں یہ مریم نواز کو پتا چلے گا خاجہ سعاد رفیق جیل میں گئے خاجہ سلمان رفیق جیل میں گئے تو وہ تو کبھی نہیں چھوڑیں گے یہ ان کے ساتھ بورا بڑا لیں گے آج چیما کی مثال آپ لے لیں جو آفیسر انہوں نے پکڑے پھر آگے نکلا کیا اب لوگوں نے پکڑ لیا تو کچھ پیسے تو واپس لاؤ آپ تو دعویٰ کرتے تھے کہ جب عمران خان آئے گا اتنے پیسے واپس دے گا فور ہی ان کے موہ سے نکال لے گا کیا نکالا بھئی آپ نے آپ تو کسی کے پاس کردہ لینے نہیں چاہیے کشکول لے کے آپ پھرتے پھر رہے ہو اور پھر باتیں کہتے ہیں خودداری کی خودداری کے کہ ہم خوددار قوم ہیں کیسی خوددار قوم ہیں اگر خودداری قوم ہے تو بیچ دیں سب کچھ اپنی جائدہ دیں اتار دیں قضا جیسے میں نے اپنے پہلے بات کی ہے اگر اتنا عوام کی غلامی کا آپ کو دکھ ہے اگر ان کو زنجیروں سے نکالنا ہی ہے آپ جا کے ایک دفعہ عوام میں مائک لے کے کھڑے ہو جائیں مطلب جو حلال کی کمائی کر رہا ہے جو حلال کی کمائی کر رہا ہے اس کا گزارہ بہت مشکل ہو انہوں نے میں اب کیا زبان ان کے لئے آگے استعمال کروں کہ ہم لوگوں کا اپنا گزارہ نہیں ہو رہا ہے یہ لوگ جو لائف ہم ایکسپیڈینس کرتے ہیں جو عام عوام ایکسپیڈینس کرتے ہیں جنہوں نے جانا ہے رمضان کی گروسری کرنے کے لئے جن کو پتا چلنے کے جی ہر چیز کی پرائز ٹربل ہے چار چیزیں خرید کے ان میں سے دو انہوں نے نکال کے واپس شاک دنیا کیونکہ جیب میں پیسے نہیں یہ زندگی یہ لوگ نہیں نہ گزار رہے اس لئے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کو اندازہ نہیں ہے ہم یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یا رمضان بزار آئے گا سابق دورے کموں میں تو چلو رمضان بزاروں کے آلات دیکھ لیں پوری اتنی بڑی خبر لگی ہے کہ رمضان بزار سج گئے ہیں لیکن ابھی وہاں پر اشیاء نہیں پہنچی ہیں مطلب ایک بنیادی چیز ہے خجور جس کا ہر کسی نے روزے میں استعمال کرنے ہے اور احتمال خوبصورتی ہے نا خوبصورتی ہے بلکہ ضروری چیز ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی استعمال ہی جڑا ہے رمضان کے ساتھ وہ بنیادی چیز ہی موجود نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں پھر کہتے ہیں کہ امام خود بخود ٹھیک ہو عوام بھئی کب تک ٹھیک ہو جب کسی کو سکول میں بچا پڑتا جب وہ کام نہیں کر سکتا تو استعاد اس کو پڑھاتا کبھی تم ایسے نہیں ایسے کرو تو پہلے آپ خود تو ٹھیک ہو جاؤ اس کے بعد عوام کو ٹھیک کرنا کیسے لیے نہیں ہونا ہے پکڑنے کا وقت آ گیا ہے اب عوام کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا جواب دینا ہوگا اور جو جو کچھ کیا ہے اس کے لیے باپ آنسریبل ہوں گے خیر ہم بات کر رہے ہیں بنیادی چیزوں کی لیکن عائشہ نے یہاں پہ خبر رکھ دیئے کہ گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں ہم کہاں اٹھا چینی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں عوام کی کون سے دور ہیں گاڑی کون خریدے گا کس کو پتہ جی گاڑی مہنگی ہو جیے ہو گئی ہے عام عوام تو اس وقت اپنے پیٹ کو لے کے پریشان ہے پھر ہم کچھ مہنگائی کی صورتحال ڈسکس کریں گے بریک لے لیتے ہیں باپس آتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی 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 خبر یہ ہے کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گئے گاڑی لے لیا آپ نے نہیں لینی تھی ٹرائی کر رہا تھا لیکن حکومت اس طرح کیا گیا کہ گاڑی لے نہیں سکا الحمدللہ کیونکہ یہ لوگ آئے تو مہنگائی تو ہوئی نہیں چیزیں تو مہنگی ہوئی نہیں ریکارڈ جن چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے نا ماشاءاللہ بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے خواب تھے کہ گاڑی لے لیں گے وہ چکنا چور ہو گیا امیر ترین امیر ترین ہو گیا مارا گون گیا میڈر مین صحیح کہ آپ نے جس نے گاڑی لے کی کوشش کرنی تھی وہ گاڑی نہیں لے سکتا میں میں افتر یہ سکر کرتی ہوں ہم لوگوں نے بچپن سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ آپ نے اگر گھر بنانا ہے تو جی کمیکیاں ڈال رہے ہیں پیسے کٹھے کر رہے ہیں اب آپ گاڑی لینے تو پیسے کٹھے کر رہے ہیں یہ کر بھی لیں گے تو جب آپ اس پوزیشن میں جائیں گے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے کٹھے ہو گیا آپ کو پتا چلے گا چیز کی قیمت ڈبل ہو گئی اب یہ سٹوری پڑھ لیں اب کہ نون ایسی آلٹو اس کی قیمت میں ایک لاکھ ہونیس ازار بڑھے گی ہے اب یہ نون ایسی گاڑی ہے اس کی قیمت بات یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی اون آپ کو لہدا سے دنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ نے اگر نمبر لگوان ہے دیگر لبازمات ہے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے کہ آدمی ایک میڈل من آدمی غریب تو چلو لے ہی نہیں سکتا اس کی تو پہنچ سے آپ نے موٹ سائیکل بھی دور کر دی ہے سائیکل بھی دور کر دی اس کی پہنچ سے وہ تو بچارہ اس کو اپنے روزی روٹی کے جو ہیں وہ لالے پڑھے دن کا تین ٹائم کا وقت کھانا جو ہے وہ بچوں کا پورا کر سکے تو گاڑی کھریترہ میڈل من کے پہنچ سے دور ہو چکی ہے یہ صرف امیر لوگوں کے چونچلے ہیں وہی لوگ کر سکتے ہیں چلے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی گاڑی لے بھی لے گا تو گاڑی افورڈ کرنا آپ زائری بات ہے جو روڈ پہ چیز 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 چل رہی اس کو کچھ ٹائم ٹائم منٹیننز بھی آپ کو کرانی ہے پیٹرول نہیں کوئی افورڈ کر سکتا تو ہاتھ چیز بڑے گی اب وہ چاہیے تھا کہ گاڑیوں کیوں کہ آپ نے مہنگی کرنی بھی ہے تو کم از کم عوام کے لیے ایک پولیسی لے کے آتے ہیں سواری میں بات کرنا بھول گیا پولیسی کی بات کرتے ہیں جو سستے گھر بھی تو ہم نے دینے تھے سستے گھروں کی جو پولیسی لے کر آئے تھے وہ بھی شاید پتہ نہیں کتنے دنوں کو ملے گی نہیں گئے اب یہ تھے ہی رہے گا میں بھئی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے گاڑیوں کی پولیسی کے حوالے سے بات کر لی کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا پہلے انہوں نے گھر بھی دینے تھے اور ایک کرو نوکرییں جو ہے وہ بھی دینی تھی اب ایک سروے میں رپورٹ جو ہے میں کہا گیا کہ جناب سابق دورے کنم سے بڑھ کے انہوں نے لوگوں نے جانس دیئے 50 لاکھ گھر بن چکے ہیں ایک کرو نوکری آ چکی ہیں پورے پاکستان کا کرزہ ہم نے اتار دیا ہے ایک کرزہ ہم نے اتنی نوکرییں ملیں گی دل خوش ہو جاتا ابھی حسان خاور کہا کہ ایک لاکھ نوکرییں ملیں گی کہاں ہے بھئی آپ کی ایک لاکھ نوکرییں نیا سال بھی آ گیا ان لوگوں سے کہیں مافی دے دیں اگر کہیں سے ملتی ہے تو اب بھی آگے یہ باتیں کہیں گے کچھ عوام کو بہلانے کے لیے ابھی ہماری پروڈیوسر ہمیں کہہ رہی تھی کہ جناب یہ چل رہا ہے خوددار فلان یہ چیزیں ہو رہی ہیں سپورڈ کیا جا رہا ہے عوام کو پتہ نہیں ہے عوام کو اگر پتہ چل جائے حقیقت کہ یہ ہمارے حکمران ہیں کیا تو پھر تو وہ ووڈ کاس کا نکلے ہی نکلے ہی نا صحیح بات ہے یہ جسٹ ایک چہرے ہیں جو ایک پنچی آیا گوڑ گیا اور دوسرا پنچی آ گیا یہ چیزیں گھونسلے جو ہے گھونسلہ وہی ہے پنچی عدر بدر رہے ہیں اور اس کے لابہ کچھ نہیں اگر دیکھیں اگر آپ کی عوام کے حق میں کوئی بات کرتا بھی ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کے ساتھ کون ہے وفادار کون ہے کون آپ کی حقی بات کرتا ہے اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں شباز شریف نے ایک الیک پروگرام میں کہا کہ جناب ہم تو ایک بھکاری ہیں ہم تو بھکاری قوم ہیں تو حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے میں یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے اگر عوام کے لئے یہ کہا ہے تو حقیقت کو کیسے چھانے پہیں جنہوں نے کشکول توڑنے کی باتیں کی تھیں وہ کشکول لے کے بھڑتے رہے ہیں جناب ہمیں کشکول لے کے بھڑتے رہے ہیں پنجاب کے قرضے کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ دس سرب روپے پانچ کھرب کے مکروز تھے دس کھرب اب ہو چکا ہے انہوں نے پونے چار سال میں پنجاب کو صرف دس کھرب کا مکروز کر دیا اب وہ کشکول لے کے کون گا ہے کس نے اتارنے کس نے اتارنے کون کارز اتار سکتے ہیں بیچ دے بنی گالا پھر اپنا جاتی امرا بے دیں بلا والا اس کو بیچ دیں جتنے بھی ان کی کیبنٹ کے ممبر ہیں اپنی جاہدادیں بیچ کے اتار دیں کس نے پہلے آپ کو بات کی تھی ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہمارے گلے گھونٹے جائیں گے اگر آمکے اگر علی رامے کی آنا کہ اتنے یہ سگے ہیں کہ جناب ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کر کے دکھا دیں نہیں کچھ ہونے والا نہیں ابھی جو کچھ ہو رہے آپ دیکھیں کہ اگلے دن کیا ڈیویلپمنٹ ہوگی اور ہم آپ کے ساتھ کیا خبر شیئر کریں گے ہم بھی انتظار کریں ناظرین آپ بھی انتظار کریں ناظرین ہیڈلائنز جانئے پھر آپ کو جوئن کریں گے سٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ایک جانب تو سیاسی حلچل ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سیاسی سرگرمیاں اروج پر پہنچ رہی ہیں تو ہم نے کہا تھوڑا سا لائٹ موڈ بھی آپ کا رکھیں آپ کو سیاسی اپ ڈیٹ سے بھی اپ ڈیٹ رکھیں گے لیکن کیونکہ صبح کا ٹائم ہے سبھی لوگ مارننگ شو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ویکنڈ ہے تو کچھ آپ کا موڈ ہم نے ساتھ ساتھ خوش گوار بھی رکھنا ہے آپ کے پسند دیدہ میمانوں سے آپ کی ملاقات بھی کرانی ہے جو کہ ہم آپ سے جی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کراتے ہیں جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں آپ سمنا چاہتے ہیں جن کی آواز آپ کو ہمیشہ سے ہی کانوں میں رست ہوتی ہے آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ایک بہت بڑا نام موجود ہے بلا شبہ آپ سبھی لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں موسیقی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے آریف لوہار ساتھ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال چلے ہاں سے الحمدلہ سب سے پہلے تو آپ کی وسادت سے میں اپنے ویورز کو رمضان کی آمد کا مبارک بات جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ اتنا ببرکت مہینہ آ رہا ہے اور میرے ملک کے لیے میری دھرتی کے لیے پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ امن محبت اور خوبصورت جو ہے وہ لمحات جو ہیں وہ زندگی میں آئیں اور سب کے لیے خوشیاں آ جائیں آمین سمامین اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تندرستی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے بلا شبہ میرے خیال سے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم یہ ماہ مقدس ہوئے ہیں اس میں روزے رکھ سکیں تو جیسا کہ عریف لوہار صاحب نے بھی کہا ہم بھی آپ کو یہی پروگرام کے آغاز میں نے کہا تھا کہ جی ضرور اپنے صاف دلی کے ساتھ روزے رکھیں سب ہی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے ملک و قوم کے لیے دھیروں دعائیں کریں اچھا جی اب عریف لوہار صاحب سے ہم نے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں کچھ ان کے کریئر کے حوالے سے بھی پوچھنا ہے کیسا لگتا ہے جب لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں کہیں پہ بھی جاتے ہیں سیلفیاں تو ساتھ لوگ لیتے ہیں تعریف جو ہے وہ میرے رب کی ہے کیونکہ وہ بنانے والا ہے تخلیق کرنے والا ہے اور باقی میں محبت سمجھتا ہوں لوگوں کی جو لوگوں کے دلوں میں پیار ڈالتا ہے وہ میرا رب ہے میرا اللہ ہے تو یہ بس یہی سمجھتا ہوں یہ آجزی بھی ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے نہیں یہ میرے مالک کا کرنے اور کچھ بھی نہیں وہ کہتے ہیں پنجابی میں بندہ کرے کولیان تے سونا رب کرے سولیان تو انسان جو ہوتا ہے وہ تو اس شاید تھوڑا سا جو زمین سے جوڑا ہوتا ہے میرے جیسا مسکین آدمی وہ یہی سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے سب میرے ربدی رحمت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بڑا چینج آئے جیسے جیسے موڈرن زمانہ ہوتا جا رہے ہر کوئی بدلتا چلا جا چلا جا رہے آپ کا وہی کالا جوڑا وہی سٹائل کیوں الحمدلہ میں مطمئن ہوں اپنے کلچر پہ اور اپنی دھرتی پہ مجھے یقین ہے کہ جیسا بھی ٹائم آئے تو میں ہمیشہ اپنے کلچر پہ کام کرتا رہتا ہوں دیکھیں خوبصورت زندگی توفہ ہے اور باپ بیٹے کو مجھے اور میرے والد کو جو زندگی ملی ہم نے اپنے ملک کے لیے ڈونیٹ کر دی کہ میرے ملک کو رپرزنٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں میں گیا ہوں میرے والد صاحب جاتے تھے تو مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھے ویسے تو جو آپ کی پہچان ہے جو آپ کا انداز ہے جو آپ کی لکس ہیں میرے خیال سے وہی جو ہے آپ کی ایک پہچان بنی نام بنی اور ویسا کوئی بھی واقعی نہیں ہے تو کبھی سوچا نہیں کہ آپ کچھ چینج کرنا چاہیے کہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اپنی اس پہچان میں نہیں مطمئن ہوں لیکن جستجو جاریوں سارے ہیں جستجو جاہے وہ جاہے وہ تو ختم ہوتی نہیں یہ اگر آپ کی جستجو ختم ہو جائے تو زندگی رک جاتی ہے میں ہر روز کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں آپ کے والد صاحب آپ کی ہوں گے آگے سے ہم آپ کے بچوں کو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کیا خوبصورت گاتے ہیں اور کیا زبردست دبنگ سٹائل ہے سیم آپ کے والا بلکل وہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جوتے ہیں بلیسنگ پیدا ہوتے ہیں میرے بچوں میں سارے بچے ماں باپ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور مجھے تو ویسے میری کمزوری ہے جو چوٹے بچے ہوتے ہیں معصومیت جو ہوتے ہیں اس کا تو جواب ہی ہے یہ میرے بچوں کو اللہ تعالی نے یہ کرم ہے اس کا اور ان کی والدہ کا اور میری دعائیں اس کے ساتھ کہ وہ چوٹا سا میرا بچچہ ہے سب سے چوٹا جو ہے عالم لوہار جونئر وہ ماشاءاللہ سے اس وقت بائرہ ہے ماشاءاللہ میں تو بہیران ہوگی کہ خود سکھاتے ہیں آپ بلکل بھی نہیں ان کا اپنا سٹوڈیو ہے وہاں پہ وہ ماشاءاللہ سے وہ لگے رہتے ہیں اور خود بہ خود وہ کرتے ہیں اچھا یہ کیا ان کا اپنا شوق تھا یا آپ اس پیل کی طرح ان کو بھی لے کر آئے بلکل نہیں یہ جینز میں آتا ہے آپ کی اور اس لئے کہ جو ایک خون ہے یعنی خون میں رچ بس گئی ہے یہ چیزے یہ اللہ کا کرا بس یہ کہتا ہوں اچھا مجھے بتائیں کیسا لگتا ہے والد صاحب کو دیکھا پھر خود پوری دنیا میں اسی پہچان کو قائم رکھا اپنا نام بنوایا اب بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے شکر ادا کرتا ہوں میرے مالک جو ہم خدمات کر سکتے تھے جو ہماری طرف سے جو پیغام محبت عوام تک پہنچے وہ کوشش جاری و ساری ہے اور چہنے والے ویسے ہی پیار کرتے ہیں ابھی رات کو میں سرائے عالمگیر اور کھاریوں کے درمیان میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا اور ایسے لوگ ایسے پیار کرنے والے میرا علاقہ ہے وہ سارا ماشاءاللہ سے تو بہت اچھا لگتا ہے بڑی فیل مجھے اچھی آئی میں میں اللہ کا کیسے شکریہ بہت کم پنکار بہت کم پنکار ایسے ہیں جو کہ پاکستان کا فیس ہوتے ہیں آپ امی سے ایک ہیں الحمدلی میرے مالک مجھے یہ بتائیں اب یہ ذمہ داری آپ نے اپنے والد صاحب کی اپنے کندھو پہ لی آگے سے آپ کے بچے بھی ہم دیکھ رہے ہیں بات ہوتی کہ بات بار بار میں وہی کروں گا کہ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ تے سو سو عزر بہانے کر کے وہ دے مرنے مردہ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جتنی بھی اچھیزان ہے یہ او دو جتھے انسان دی مینت آکے دم توڑ دن دی اتھو رب دی قدرت شروع جان دی سو اسی کا کرو میں یہ بڑا اور بڑا میں شکر گزار ہوں میں اپنے اللہ کا اور میں شکر گزار ہوں اپنے ویورز کا جن کے دل میں میرے اللہ تعالی نے محبت ڈالی ہے پیار ڈالا ہے میں جہاں بھی رکھتا ہوں مجھے سلام کرتے ہیں میں سلام کا جواب دیتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہمارے مہمان ہم آج ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مجھے یہ بتائی گا ہم نے دیکھا کہ جو گانا آپ نے گھایا جو بھی گانا آپ نے گھایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ لوگوں کو پسند آیا کس طرح سے کام کرتے ہیں جب گانا لکھتے ہیں جب اس کی تیاری کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ گانا تہل کا مچا دے گا نیچرلی ایک چیز آپ کریئٹ کرتے ہو تو اس کے لیے ٹائمز سپین کرنا پڑتا ہے اور میں ساری ساری رات جاگتا رہتا ہوں صبح کی نماز پڑتا ہوں پھر نہ سوتا ہوں اچھا ہمیں نوملی ایسا لگتا ہے کہ جو بہت بڑے نام ہیں وہ شاید اتنی اب میند نہیں کرتے کیونکہ نام بن چکا ہوتا ہے نہیں زیادہ زیمہ داری ہو جاتی زیادہ زیادہ زیمہ داری ہو جاتی اور ساری ساری رات جاگتا رہتا ایک کوئی چیز آجا دماغ میں ابھی بھی اور میرے بچھے تو جانتے اب تو وہ میرے ساتھ جاگری ہوتے ساری ساری رات کچھ نہ کچھ بناتا رہتا ہوں کچھ کریٹ کرتا رہتا ہوں پھر اللہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز بنوا دیتا ہے جسے ایک خوبصورت میسج بھی چلا جاتا ہے عوام تک جیسے میرا وہ ہے کہ عشق نہ پچھدہ اونچ نیچ نہ پچھدہ زاتان ہوکے ہارے مل دیاں عشق سوگاتان چڑ گیا مینوں بھی عشق عوضے دارانگ ہو گیا میں عوضے عشق ویچ مست ملانگ سو آپ یقین کیجئے گا کہ میں نے یہ ارادہ یہ کیا تھا کہ میں اپنے رب کو مخاطب کر کے اس کو ایسے پیش کروں کہ تیرے میں عشق اور میں نے کچھ نہیں ملیا دنیا ساری دنیا دیکھ لی ہے پھر تیرا عشق جڑانہ بڑا خالص بہت پیار ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہو جو ہوتی ہیں تو اسی وقت انسان اس کے قریب پہنچتا ہے جب آپ اس کی جستجو کرتے ہیں آپ کی روح تلبوت جو بنا ہوا ہے تو اس کا ہونے کا کچھ تو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق کیا آپ کے اندر ایک انفرادیت ہے آپ نے بولنا ہے آپ نے ایک میسج دینا ہے آپ کی ایک ذمہ داری ہے سائی اچھا مجھے یہ بتائیے گا لائف جتنے آپ کے فنکشنز ہوتے ہیں کتنا انجوائے کرتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ تو پورا جھوم رہے ہوتے ہیں آپ کے پرپورمیس بڑا اللہ کا کر رہا ہے میں جس میں شادی میں جاتا ہوں تو مجھے جو ہر ایج گروپ کا جو ہے وہ بچہ یعنی ایج گروپ کا بچہ ہی تھا تو وہ جب سنتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے تو مجھے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ کے ڈیٹی لیتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹ بتا دیں جس پہ آپ آ سکیں کیونکہ ان کے ماما پاپا بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں بچے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں شکر آئیں گے تو ہم انجوائے کریں گے تو یہ اچھا لگتا ہے لائف میں ترننگ پوائنٹ کونس ہے سایا جب آپ کو لگا کہ اچھا والد صاحب کو دیکھ کے میں نے گانا شروع کیا اور میری اپنی پہچان اس ٹھیز سے بنی یہ میرا ترننگ پوائنٹ تھا یہ مجھے عروج پڑ لے گیا سب سے بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ ہے کہ جب میرے والد صاحب انتقال کر گئے تو اس کے بعد میری جو پروسس ہے میرا جو کام کرنا ہے اس میں ان کی دعائیں شامل تھیں اور بس میں کوشش کرتا رہا ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے کہ یہ عالم لواردہ ہیں پتر عرف لوار اب یہ زمانہ آگیا کہ عالم لواردہ سی ایدہ باپ سی یعنی وہ ذمہ داری اچھی طرح سے نبھائی ہے میرے اللہ نے کرم کیا وہی بات آگی کہ وہ رحمت جب کرتا ہے تو پھر ایک جگہ پہ دیکھے بوڑ دی تھا تے بوڑ اگنا بڑا مشکل ہند ہے سو یہ جب اللہ چاہے تو اس کی قدرت ہے جیسے وہ چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن آپ اپنے ماں باپ سے میں ہمیشہ میسیج دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اتنے پیارے دوست بیٹھے ہوئے اتنے پیاری ایسی روحانیت دعا ہے آپ کے پاس تو آپ اس سے بلیسنگ ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کے ساتھ قریب رہیں ان سے ان سے بحث نہ کریں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کا مقدر جائے وہ جاگ نہیں سکتا بلکل آپ نے بات صحیح کی اور بہت بڑی بات کی میرے خاصے آج کل کے نوجوانوں کو اس کیسے بہت زیادہ غور کرنے کے ضرورت ہے ہم یہی سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور کچھ بات کریں گے کہ سیکھانے میں استاد کا رول کیا ہوتا اور استاد آپ کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے ہم بڑے بڑے موسیقار دیکھتے ہیں گلوکار دیکھتے ہیں کیا ان کی بھی زندگیاں ان کے استاد ہی بنا دیتے ہیں یہاں سے ہم گفتگو آگے جوڑیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ دیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو کوش آمدید کہیں گے آج کے افراد افریق کے دور میں ہمیں لگتا ہے ہم نے جو کر لیا ہے اس کا کریڈٹ تو ہمیں ہی جاتا ہے استاد کا رول ہر جگہ پر بہت اہم ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کا منٹور آپ کا استاد کس طرح سے آپ کو پالش کرتا ہے آپ کو کیا روپ دے دیتا ہے استاد کا مقام تو آپ دن سے لے کے رات سے لے کے دن تک ایک مہینہ پورا کیا پورا سال ذکر کرتے رہیں تو اس کی مثال نہیں ملنے والی مجھے یاد ہے کہ لیڈی ڈائنا آئی تھی پاکستان تو اس نے جب سپیچ کی تو اس میں میں نیو سٹار تھا ابھی آیا تھا تو تھوڑا نیا تھا بالکل ہی ابھی تو انٹری ہوئی تھی میری تو اس میں اس نے بڑی کمال بات کی اس نے کہا کہ میں نے جس سے پوچھا کوئی کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا کوئی کہہ رہا ہے میں یہ انجینئر بنوں گا کوئی کہہ رہا ہے یہ کام کروں گا میں بزنسمن بنوں گا کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹیچر بنوں گا ٹیچر جو ہوتا ہے یہ آپ کے اندر وہ چیز بوتا ہے جو انسان پوری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ استاد نہ ہوتے ہمارے ٹیچر نہ ہوتے میں اتنی قدر کرتا ہوں ان کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ یہ تنصیب کرتے ہیں ہیرہ بنانے والے بلکل تراشتے ہیں تراشتے ہیں خوبصورتی سے بلکل ان کا ہونا بہت ضروری ہے اچھا ماشاءاللہ سے آپ نے اتنی کامیابی سمیتی آپ کبھی یہ نہیں سوچا کہ آگے جو نوجوان ہیں ان کو کچھ سکھانا بھی چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ محنت بھی کرتے ہیں نہیں بھی کرتے لیکن لوگ چاہتے ہیں ہم آگے بڑھیں تو آپ جیسے استادوں کا ہونا بہت ضروری ہے ماشاءاللہ سے ابھی تو میں بھی سیکھ رہا ہوں ابھی مجھے جب آئے جائے گا یہ تو نہ کہا اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل تو awareness ہی اتنی ہو گئی اب تو ماشاءاللہ جو electronic media ہے اس میں اتنی جدد آگی ہے اتنا آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں تو اب کسی کو اتنی ہو ضرورت نہیں ہے ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ باقی جو کام ہے پروسس ابھی تو ہمارا اپنا پروسس کمپلیٹ نہیں ہے ابھی سوچ رہے ہیں کہ آگے کیسے سیکھنا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اچھا لوگوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ شہرت آپ کو کچھ ہی دنوں میں مل جانی چاہیے کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے نام بنانے کے لیے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے مطا تیری رضا کیا ہے خوبصورت تو اتنا کام کریں آپ نے محنت کریں پیچھے مڑ کے مت دیکھیں اور چاکلیٹ سے آپ ایک ٹوفی سے آپ اس سے اپنے مچور کریں اپنے آپ کو کہ یار اگر میں ٹوفی لین جا رہا ہوں تو میں ٹوفی لین ہی تو میں اگلیوں چیز نہیں دیکھ رہی جدہ میں ناشکرا ہو جاوا اور میں پروسس دینال ہر چیز لما یعنی بچپن سے یہ ہمارے بڑے جو تھے وہ کہا اتر تو لین چلی ہے ٹوفی لین جا دہ ٹوفی دکھ دے رہن ہے کیک نہیں بیکھنا تو لیکن بات ہے وہ چوٹی چوٹی مثالیں ہیں لیکن اس کا بڑا بڑا وزن ہے بڑا ماشاءاللہ سے ایشہ کہہ ہی ہے کہ ہم نے اپنے ناظرین کو کچھ دکھانا بھی ہے ریف لوہار صاحب کچھ زبردست کانیاں آپ نے گائے ہر گانا اپنے طور پر منفرد اور خوبصورت ہا جگنی جیسی مثال کہ ہی نہیں ملتی کیوں ایسا ہے یہ گرسے میں ملی مجھے میرے گھر میں اس نے جنم لیا پیدا ہوئی میرے گھر میں اور ماشاءاللہ سے میرے اببہ کی وراثت سے ملی مجھے اور گاندین درستان جگنی پاکستان دی ہے یہ راج کے موجا مان دی ہے یہ حامی پاک قرآن دی ہے یہ سچی دینی مان دی ہے پیر میرے جگنی کہن دی ہے جلی نام اللہ دلین جلی نام نبی دلین سو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہی بات ہے کہ آپ ایک یادے بن کے زندہ رہیں آج اتنے سال ہوگے میری زندگی کی سب سے بڑی کوشش تھی کہ میں نے اپنے اببہ کے ساتھ تھا یا نہیں لگنے دینا یہ میرا پیشن تھا بچپن سے پرکو میں میں نے سفر کیا میں نے تھےٹروں میں کام کیا میں نے جو ہمارے روای تھی جب میری موچھداری بھی نہیں سیکھی بلکو بچہ سا چائلڈ سا اپنے آٹھ نو دس سال دا بچہ نکل جاندہ تھےٹر لے کے تو پورے ثقافتی میلے کیا کرتا تھا بلکو آپ یقین جانی ہیں تو یہ میرے اندر یعنی اس بڑے نام کے پیچھے بہت بڑی محنت بھی ہے جو ابھی تک جاری ہے یہ وہ آواز یہ وہ پہچان میرے خیال سے کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے کسی الفاظ کی محتاج نہیں ہے یہ آواز خود ہی اپنی پہچان ہے اور خود ہی اپنا نام بنائی ہوئے ہیں بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کی اس خوبصورت آواز کو ہمیشہ تمام آپ کے سننے والوں کے کانوں میں رز کھولتے رہیں گوڈ لک اسی طرح سے پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں بہت بہت شکریہ آپ کے کی دیوک کے لئے جی ناظرین ہم نے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد آپ کے ایک بار پھر سے ڈوائن کریں گے آپ نے کہنی جانا ہمارے ساتھی میں ویلکم بیک اور سیاسی گرمہ گرمی کی خبریں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور میں اس پر پڑھ بھی رہی ہوں جی ٹکرز کیا چل رہے ہیں اس پرین جی اجلاس کے حوالے سے صورتحال سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سیاسی گرمہ گرمی ایک طرف موسم بڑا گرم ہوتا چلا جا رہے ہیں موسم آج کتنا گرم دے گا ٹیمپریٹر کیا ہے اب آگے ماہ مبارک کا بھی آغاز ماشاءاللہ سے انہیں جا رہے ہیں تو موسم کیسا رہنا ہے جی روزے آپ کے کیسے گزریں گے تو یہ جان لیتے ہیں آج کے موسم کی صورتحال سے ہمیں بتائیں گے موسم کیسا ہے اس وقت جی مائدہ آور ٹوئیو حجر بالکل انا شہر لاہور کے موسم کی بات کریں تو شہر لاہور میں جو ہے وہ گرمی کا احساس جو ہے وہ بڑھتا ودگائی دے رہا ہے ابھی مجودہ درچہ حرارت 27 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن بات کریں اگر ایئر قوالٹی انڈیکس کی تو آج ایئر قوالٹی انڈیکس کی شرح جو ہے وہ 195 ریکارڈ کی گئی ہے آج شہر کا ایئر قوالٹی انڈیکس کا گراف جو ہے وہ مزید اوپر بڑھتا ودکھائی دے رہا ہے 195 ریکارڈ کیا گیا ہے ایئر قوالٹی انڈیکس اور گرمی کے احساس جو ہے ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بارشوں کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے ہمارے شہر کی فضاء جو ہے وہ بری طرح سے علودہ ہوتی لیے دکھائی دے رہی ہے میکم ہے موسمیات کے جانب سے مجودہ جو ہے وہ درچہ حرارت 27 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں میں تحال بارشوں کے پریڈکشنز آہر نہیں کی گئی ہے اور آئندہ ہفتے میں بھی بارشوں کی پریڈکشنز آہر نہیں کی گئی جس کے باعث گرمی کا احساس اسی طرح سے برقرار رہے گا اور ائر کوارٹی انڈیکس بھی اسی طرح سے برقرار رہے گا میکم ہے موسمیات کے مطابق جو کم سے کم درچہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 25 دگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ جو دوپہر کی اوقات میں جانے تک کے امکانات ظاہر کیا گئے ہیں وہ 35 دگری سینٹی گریڈ تک کے امکانات ظاہر کیا جا رہے ہیں لیکن جو ہے وہ 13 کلومیٹر پھر گھنٹا کی رفتار سے ڈھنڈی ہوایے بھی چل رہی ہیں لیکن جو ہے وہ سورج کا پارہ جو ہے وہ ہائی ہے جس کے باعث یہ ہوایے پھر بھی جو ہے وہ گرمی کے احساس کو کم نہیں کر پا رہی ہیں تو ہمارے شہریوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ باہر نکلتے وقت تحتیاتی تدابیر پر امر لازمی کریں تاکہ جو یہ گرمی حوالے سے ویسے تو آپ نے کچھ اچھی بات نہیں بتائی کہ موسم گرم دے گا لیکن چلیں دی ہم نے اپڈیٹ کرنا ہوتے اپنے ناظرین کو آپ کا بہت بہت شکریہ اب ہم نے چلنا ہے باہر رومیل موجود ہیں آج کے باہر ان سے جانتے ہیں کہ سبزیوں کی قیمتیں کیا ہیں جی رومیل اگر بات کریں تو سبزیوں کی قیمتوں میں آج اضافہ دیکھنے کو آیا ہے جبکہ جو سرکاری ریسٹ لسٹ ہے اس کے مطابق اور جو اپن مارکٹ میں جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں ان میں جو ہے وہ بیس سے پچیس روپے فی کلو کا جو تضاد ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے شہریوں کا یقن ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر انتظامیہ کو جو ہے وہ سبزیوں کی قیمتوں میں عوام کو سبسیڈی فراہم کرنے کی بجائے جو ہے وہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ پتہ نہیں کون جو ہے وہ ان سبزیوں کی قیمتوں کا تعیون کرتا ہے ان کی قیمتوں کا اگر بات کریں تو سرکاری لسٹ پر جو آلو کی قیمت ہے وہ بیس سے بائیس روپے کلو کے درمیان درجہ ہے جبکہ مارکٹ میں آلو جو ہے وہ چالیس سے پچاس روپے کلو میں فروکت ہو رہا ہے اسی طرح جو پیاز ہے پیاز کی قیمت ہمارے ساتھ موجود تھے اور جی ناظرین ہم نے سیگمنٹس بھی شامل کر لی اس سیاسی صورتحال سے بھی آپ کو ہم نے باخبر رکھا ہے اور ساتھی ساتھ ہم نے اس سیاسی گرمہ گرمی کے محول میں عارف لوحات صاحب سے آپ کی ملاقات کرا کے آپ کا ویکنڈ بھی اچھا بنا دیا ہے اب ہم بار بار ذکر کیونکہ کر رہے ہیں سیاسی صورتحال کا آپ نے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے اسمبلی کے اجلاس کے والے سے اپ ڈیٹ بھی آپ کو مزید ہم اپنے نیوز پارٹ میں کرتے لیں گے اپنا خیال لکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم منڈے کو ملاقات ہوگی اور ہم روزے کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے ہماری ساتھ فیمان بھی ہوں گے کچھ خبریں بھی ہوں گی اپنا خیال لکھے گا اللہ